لیے نکلے صرف ایک نظریہ نظریہ پاکستان منانے کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے جس طرح آپ نے 23 مارچ بنایا میں آپ تمام حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اتحاد و اتفاق دے عزیزان منی 23 مارچ کے حوالے سے باتیں ہوئی آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ کی طرح 23 مارچ 1940 کی طرح جب ہمارے دشمن ہمارے خلاف ساتھ شنگ کر رہے تھے آج 23 مارچ 1918 کو بھی ہمارا دشمن ملک ہمارے خلاف ہمارے وطن کے خلاف ہمارے ملک کے خلاف ساتھ شنگ کر رہا ہے ہمارا دشمن یہ جانتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرطوں پر پاکستان کی جری اور بہادر مسلح افواج وطن عزیز کے دفاع کے لیے موجود ہیں ہمارے دشمن ملک کی تمام تنسیبات ہمارے سائنسدان جنہیں میں خراج تحسن پیش کرتا ہوں آج دشمن کی ہر اہم تنسیب دشمن کا ہر اہم مقام ہندوستان کا چپا چپا ہمارے شاہین ہمارے غوری اور ہمارے رات میزانوں کی خط میں ہے ہمارے دلال ٹیک جو پاکستان نے خود بنایا ہے صرف تھوڑے سے ہی نوٹس پر انشاءاللہ تعالی چیختے جنگارتے دشمن ملک میں داخل ہو جائیں گے ہماری فضائیہ تھوڑے سے ہی نوٹس پر ہمارے ایف سکسکین ایف سولہ تیارے ایف سیونٹین تیارے چیختے جنگارتے انشاءاللہ بارک پر حملہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں تو یہ سمجھ کر دشمن ہمیں اور آپ کو یہاں ہمارے ملک میں فساد پیلانا چاہتا ہے وہ ہمیں فرقے کے نام پر ہمیں زبان کے نام پر ہمیں قوم پر قوم کے نام پر ہمیں علاقے کے نام پر ہمیں شہر کے نام پر ایک دوسرے سے لڑا کر دست و گریبان کر کے یہاں فساد پیلا کے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن آج آپ اسی طرح اسی طرح دشمن کو آج آپ نے پیغام دیا اتنی بڑی ریلی نکال کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر نعرہ تکبیر اللہ اوپر کے نعرے لگا کر آپ نے دشمن کو یہ پیغام دیا کہ ہم لڑیں گے ہم آپ سے ہر میدان میں لڑیں گے ہم آپ سے پہاڑوں میں لڑیں گے ہم آپ سے فضاؤں میں لڑیں گے ہم آپ سے سمجھوں میں لڑیں گے ہم آپ سے سیراؤں میں لڑیں گے کسی قیمت پر ہم ہار نہیں مانیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ابواہ و اجتاد نے آپ سے پاکستان چینہ تھا اور ہمارے بچے انشاءاللہ آپ سے کشمیر چینے گے